تفسہ کرنے کے لئے اوما سرنگیت شتر میں گئی ہے کیپنو پرہرے سکھانے پرنا اوما ہی نام تب بھائیم اپرنا اوما نے اس شتر میں رہ کر کے جب تفسہ پرارم کی تو سوکھے پتے کھائے سوکھے سوکھے پتے کھا کر کے اپنے سریر کو سکھا دیا اس لئے ان کا ایک نام پڑا اپرنا سوکھے پتے کھانے سے ارے سنت رسی مونی بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں تفسہ کرتے ہیں تو وہ اپنے جیب کا سواد نہیں دیکھتے کہ ہمیں روٹی چپڑی چاہیے گھی چاہیے اچھی سبجی چاہیے جو مل جائے کیونکہ تفسہ کرنے کے لئے یہ سریر ایک سادن ہے اس سواد کی لئے نہیں ہے ایک رش جیون ہو ایک رش جیون ہوگا تو تفسہ پلوتی ہوگی اور سمیں بیتیت ہوا پاروتی تفسہ میں لین ہے ادھر سبجی کے پاس میں سبھی دیوتا آئیں اور دیوتاوں نے آگ رہے کیا کہ ہمارے ہم سبھی دیوتاوں کی ایک اچھا ہے کہ ہم آپ کے ہمالے پر ایک منگل کاریے ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں منگل کاریے دیکھنا چاہتے ہیں مری یہ اچھا جگیا سا ہے ہی مہدیو آپ بیبھا کر لیجئے مہدیو نے کہا ایک بار بیبھا کیا تھا تو بہت مشکل ہو گئی تھی بیبھا کرنے کے بعد آدھر سمان پتی پتنے میں کب تک ہوتا ہے جیدہ جیدہ سال دو سال چار سال خوب جور مارے تو پانچ سال پھر تو جندگی بوریت ہو جاتی ہے پھر تو ایک دوسرے پر گھر رہتے ہیں چوہے بلکہ جیسا بیر ہو جاتا ہے کوئی کسی کی بات سننے کو راجی نہیں جرا سا ہونچا بول جائے تو بس سیو نے کہا ایک بار میں نے بیبھا کیا ستی نے میرا آگیا کا پالن نہیں کیا میری بانی پر بشواش نہیں کیا ہمیشہ سندہ ہی رہتی رہی سندہ ہی میں رہتی تھی اور جو لوگ سندہ ہی میں رہتے ہیں ان کا جیون ایسے ہی بیت جاتا ہے اور سندہ ہی میں ہی ان کا پران نکل جاتے ہیں سندہ ہاتھ مک جیون جس کا ہے اس کی گھر میں نرک ہے جس کو ایک دوسرے پر بشواش نہیں ہے اس کا جیون کیسا ہو سکتا ہے آپ سب جانتے ہیں جانتے ہو ارے پتنی پتی پر سندہ ہی کرتی ہے پتی پتنی پر سندہ ہی کرتا ہے تو اس کا جیون کیسا ہوتا ہے بہت گڑھوڑ مہدیب نے کہا اس لیے مجھے بیبھا نہیں کرنا دیوتاوں نے کہا نہیں پرہو آپ نے ہمارے کارے کب کب تک نہیں کیے ہیں ہم بیبھا کرنے کے لیے آپ سے بلکل نہیں کہتے کدا پہ نہیں کہتے لیکن ہمارا کوئی کارے ہے اس کارے کو صدی کرنا ہے یہ مہدیب آپ سے پرارتنا ہے اس لیے آپ بیبھا کریے سب نے نہ ہاں کیا نہ نہ کیا ٹھیک ہے بیچار کرتے ہیں دیکھتے ہیں نندیسور بولوٹے نندیسور نے کہا بھئی سب کا بیبھا اگر ہوگا تو ہم بھی ناچیں گے ہم کو بھی انند ہوگا وہی رنڈ منڈ چند ویگ اور بھوت پریت آدھی سب آگئے اچھننے لگے کجنے لگے ہم بھی ناچیں گے ہم بھی ناچیں گے ماردے میں ایک ڈانٹ لگایا اے چھو بٹھو سب لوگ ڈر کے مارے یہاں وہاں جہاں جہاں رہتے تیب چلے گئے باستہ میں بیبھا جب ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور بیبھا ہونے کے بعد میں کبھی کبھی کسی کسی کا رشتہ تو اچھا ہوتا ہے اور زیادہ تر تو 99% بڑا بھار ہو جاتا ہے پھر تو سمجھو کو کھیچنا پڑتا ہے جب بردستی سے کھچ رہی یہ گاڑی چل رہی ہے گاڑی سوتری جی کہتے ہیں کہ مہاراج سب دیووں نے سب سے استطی کی کہ اگو بنتی مم سنہوں سب جو مو پر نجنے جائے بیبا ہوں سیل سجی یہ مو ہی مانگے دے ہوں ہی پربو ہمارے آپ پراتنا کو سوکار کر لیجئے اور آپ جا کر کے سیل جا سے ہماتل کی پتری سے اور ماں سے بھی بھاگ کریے کسی ردھر آئے سوکر رہی تمہارا سردھر آئے سوکر رہی تمہارا ہمارا پرم بھرم یہ ناس ہمارا آہ پرم دھرم یہ ناس ہمارا ہی پرہو ہمارا پرم دھرم ہے آپ کرپا کیجئے ایسی اس پرکار کی استطیق کر کے سبھی دیوتا اپنے اپنے استان پر چلے گئے ہیں اب مہا دیو نے سوچا کہ سبھی دیوتاوں کا بڑا آگ رہے ہیں لیکن میں پہلے اس پاربتی کی پریکشہ تو کرلوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جبرزستی والا سودا ہو جائے مجھے برن کرنا چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی ہے سادھی کرنے کی اس کی اچھا ہے کہ نہیں ہے بھگوان شیف نے آدھائش دیا سب ترشیوں کو سب ترشی شیف کے سمیت میں آئے اور ان سے کہنے لگی کہ پاربتی پہ جائے تم پریم پر اچھا لے ہوں گی رہی پریم پٹھیوں بھون دور کریں ہوں سندے شیف نے کہا سب ترشیوں سے جائیے جہاں پاربتی تفشہ کر رہی ہیں وہاں جا کر کہ آپ ان کی پریم کی پریکشہ لیجئے کہ بھاستم میں اُبی بھاہ کرنے چاہتی ہیں کہ نہیں کہ ایسا تو نہیں کوئی ان کا عدیس سے کچھ اور ہو اس تفشہ کا سب ترشیوں نے کہا پرابو جیسی آگیا مہدیب سب ترشی آئے اور جہاں پاربتی تفشہ کر رہی تھی وہاں جا کر کی گئے ان کی جائیہ اور بجیہ دو جو سکھی تھی وہ دوار پر بیٹھی تھی سب ترشیوں نے پوچھا ان سے کہ یہ پاربتی تفشہ کیوں کر رہی ہیں کیا بات ہے کیا کارن ہے مجھے بتائیے اور کس لئے تفشہ کر رہی ہیں ان سکھیوں نے کہا کہ مہدیب کو اپنا پتی بنانے کے لئے تفشہ کر رہی ہے ہماری سکھی امہ سب ترشیوں نے کہا اتنی پرگان پرکشہ اتنی تفشہ کرنے چاہیے کیا اور ان کو پتی اگر بنانا ہے تو ہمالے پہ رہتے ہیں چلے جاؤ اور ان کو پتی بنانے سے پائدہ کیا ہوگا ایسا پتی کون بنائے گا جس کا کوئی گھر نہیں بار نہیں کوئی ماتا کا پتا نہیں پتا کا پتا نہیں کوئی دھن دولت نہیں کوئی سکھ سمردی نہیں کوئی گاڑی ہاتھی گھوڑا بنگلہ نہیں کوئی ہار سنگار نہیں کوئی سنگھاسن نہیں ایسی پتی کو پتی بنانا ایسی بھکتی کو پتی بنانا تو ٹھیک نہیں اور امو ابھی کچھ بولی نہیں وہ تپشہ میں تپشہ میں لین ہے ادھر ان سکھیوں نے کہا کہ ہمیں آپ برگرانے کی کوشش نہ کریں ہمیں تپشہ کرنی ہے شیو کو پرابت کرنے کیلئے ہماری سکھی کی امہ کا یہ سنکلپ ہے درن سنکلپ ہے کہ اگر پتی بنانا ہے تو مہدیب کو بنانا ہے انتہ کسی سے ببھا نہیں کریں گے کی بولی منی سنی سیل کماری کروں بھون کروں کبھون کارن تپ بھاری کارن پوچھا اب سیل کماری نے کہا اب پاربتی نے کہا سب ترشیوں سے سنو ہماری تپشہ میں یہاں بگنن ڈالنے کے لئے آپ کو بلائیا کس نے آپ یہاں آئے کس لئے یا تو اگر آپ مہدیب کے کوئی دھوٹ ہیں ان کے دورہ بھیجے گئے ہیں تو سنیے کی نارد سکھ جے سنا ہی نر ناری آوست ہوئی تجو بھا بن بھکھاری سب ترشیوں نے کہا اگر آپ سیل کو بھر روپ میں پانا چاہتی ہو تو کیوں آپ کو کس نے کہہ دیا کہ سیل کو آپ کو بھرنا چاہیے تب پاربتی نے کہا کہ میرے گروہ نارد ہیں اور نارد نے جو کہہ دیا وہ ستی ہوگا نارد کا ارث ہوتا ہے نارد جس کی بانی کبھی رد نہ ہو کبھی نہ مٹے وہی تو نارد ہے اب وہ بھگوان کی ساکشات پریہ ہیں اب سب ترشیوں نے کہا کہ اگر آپ ان کی بات پر چل رہی ہو تو سنو ان کی کہنے سے تو آج تک کسی کا گھر نہیں بسا اجڑنے کی علاوہ ان کا گھر تو ہمیشہ کے لیے اجڑ جاتا ہے ان کی باتوں پر تم مت چلو اور سب ترشیوں نے پاربتی سے کہا کی مہادیب اب گنو بھابن بشتو سکل گن دھام جہ کرمن رم جاہی سن تہہی سن کام انہوں نے کہا دیکھو نارد نے جس کے بھی گھر جا کر کہ آگ لگائی آج تک نہیں بوجھی ہے دیوی میرا کہنا مانو اور تم تپسیہ سب کے لیے مت کرو کیوں اتنا کشت سہ رہی ہو تمہارا سریر سارا سکھ گیا ہے کیبل پتہ بکشن کرتے ہو سوکے پتے کھاتے ہو انجل تیاغ دیا ہے ایسے یوگی کے لیے ایسے سنیاسی کے لیے ایسے امانگا لبیش دھاری کے لیے آپ نے یہ تفسہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا کہنا مانو اور آپ اپنے گھر کو چلے جاؤ تو پاربتی نے سب ترشیوں سے کہا کہ پہلا ادھکار تو آپ کو میروں گروہ کی لیے بولنے کا دیا کس نے جو گروہ کی نندہ سنتا ہے وہ گھوڑ نرک میں پڑتا ہے وہ نندہ کے دادور ہوتا ہے یا چمگادر ہوتا ہے اور چلے جاؤ یہاں سے میرے گروہ کی نندہ قدابی کبھی مت کرنا میرے سے آ کر کے یہاں میں اپنے گروہ کی نندہ نہیں سن سکوں گی جو گروہ کی بچن پر بشواس کرتا ہے اسے یہاں اور وہاں یعنی کہ اہلوک اور پرلوک دونوں میں سکھ ملتا ہے اس کے لئے کبھی دکھ نہیں ہوتا پرندہ جو گروہ کی بچنوں پر بشواس نہیں کرتا انہیں دونوں لوکوں میں دکھ ملتا ہے اس لئے گروہ کی بچنوں پر مجھے بشواس ہے آپ چاہے کچھ بھی کہتے رہو مجھے اپنے گروہ کی بچنوں پر پوند شواس ہے جو کہا ہے میں وہی کروں گی